آن جی السلام علیکم میرا نام حمید اللہ ہے میرے ساتھ ذلوکار صاحب ہے میرے استاد ہیں تو میں آپ کو تھوڑی سی کہانی آج اپنے استاد محترم کو سنانا چاہتا ہوں انہوں نے بھی کافی سارے کتابیں مجھے پڑھائی ہیں لیکن میں نے کتابیں کیسے پڑھی ہیں میں اس کا آپ کو تھوڑا احوال بتاتا ہوں تو یہ جب میں پرائمری سکول میں نے پاس کیا اور جب میں ہائی سکول میں آیا جس وقت تو اس وقت پھر ہمارے سکول کے قریب ایک نان چھولے والا ہوتا تھا تو سارے بچے اس کے پاس جاتے تھے اور نان چھولے کھاتے تھے تو میں جو ہے نا میں بھی اس کے گرد جا کر آ لیکن اس کے پیچھے مجھے ایک دکان پہ نظر پڑھی جو کہ کسی زمانے میں آنا لیبریری تھی لیکن ہمارے زمانے میں چارہنے کی لیبریری ہو گئی تھی چوانی لیبریری تھی ہیں تو اس میں کبھی سارے کتابیں تھی تو وہ کتابیں جو ہیں میں نے ان سے لینا شروع کی اور وہ کتابیں جو ہیں میں چارہنے کرائے بھی ملتی تھی اور میں لا کے پڑھتا تھا اور پھر اگلے دن جلدی پڑھتا تھا تاکہ اگلے دن نئی کتاب مل جائے اور نئی کتاب کا سلسلہ چلے تو وہ ہم نے کافی عرصے تک پڑھتا رہا میں ہم کے پاس جو عمران سیریز کے ڈیجس تھے ناول تھے کچھ کچھ تاریخی کتابیں تھی تو یہ اس میں یعنی انہائٹ اللہ کے ناول تھے اور اس کے ناول تھے نصیب اجازی کے نصیب اجازی کے اور اس طرح کے ناول تھے وہ سارے میں نے پڑھ لیے تو پڑھتے پڑھتے اب وہ چار انہیں ملتے تھے گھر سے یعنی تو چار انہیں چوننی جو ہے میں پھر اس کی کتاب کرائے پر لے لے تا تھا اور وہ میں سارا کر لیا تھا تو پھر یہ ہوا ہے کہ میں جب آٹھویں نونی کلاس میں پہنچ گیا پڑھتے پڑھتے ہو سارا کچھ میں نے پڑھ لیا لیکن میری پیاس نہیں بجی تو میرا ایک دوست تھا نواز خان جو کہ میسپل کارپریشن میں بڑھتی ہو گیا تھا ایسے فائر مین تو اس کو کتابیں الاؤ تھی اس کو لیبریری کی کارڈ الاؤ تھی لیاقت باہ میں لیبریری ہے میسپل لیبریری اس کا کارڈ اس کو ملا تو دو کتابیں ایشو کرتا تھا ایک وہ پڑھتا تھا ایک میں پڑھتا تھا پھر جب وہ پڑھ دیتا تھا تو وہ واپس میں ایکسچینج کرتے تھے تو پھر ہفتے بعد جا کے واپس کرتے تھے تو اس دوران جو مزے کی بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وہ چونی بچنے لگی چونی بچ گئی تو وہ ہفتے میں میرے پاس ایک روپیہ ڈیرڑھ روپیہ بن جاتا تھا تو میں جمعہ والے دن پیدل جو تھا وہ صدر جاتا تھا اور فٹ پات سے کتابیں سری دے تھا تو یہ فٹ پات سے خریدی ہوئی کتابیں ہیں یہ کتاب جو ہے یہ قائد عوام کا حسن تدبر ہے اور یہ انیس سو چھتر میں چھپی ہے کتاب اور یہ میں نے دو روپے کی وہاں سے خریدی تھی یہ کتاب اسی طریقے سے یہ ابراہم لنکن کی کتاب ہے یہ بھی میں نے پڑھی ہے تو یہ بھی روپیہ دو روپے کی وہاں سے میں نے خریدی تھی یہ والی کتاب جو ہے یہ ہماری بستی انتظار حسین نے ترجمہ کیا تھا اور یہ اکتوبر انیس سو ستاسٹھ میں سکسٹی سیمن میں چھپی ہے اور یہ تین روپے کے کتاب تھی تو یہ شاید میں نے روپے دو روپے کی دی تھی اسی طرح اسے کال مارکس کی کتاب ہے تو یہ بھی اسی طریقے سے دو روپے کی قریدی گئی ہے یہ آؤ سعادت اصن منٹو تو یہ بھی جو ہے نا میں نے کتاب قریدی وہاں سے دو روپے کی اور یہ بھی منٹو کے افثانے ہیں اسی طریقے سے یہ منٹو کے افثانے ہیں شکاری عورتیں آہ مارکس کی کتاب ہے موزیتون کی کتاب ہے اور ویتنام کی تاریخ ہے سوشلزم ہے اور سامراج لینند کی کتاب ہے لینند کی اور پاکستان میں مزدور تحریک ہے اور ریاض تھائے متحدہ امریکہ ہے تو یہ میری پوری لہمیری بن گئی اس طریقے سے تو اب وہ یہ میں نے اس کے لیے باقیدہ اب یہ ایک کمرہ مختص کیا ہے جو کہ اختر عمید خان میں مورل ٹرسٹ میں ہے اور یہ لیبریری ہم نے عارف حسن صاحب کے نام پہ کی ہے جو ہمارے ایک اور استاد ہیں ان کے نام پہ کی ہے تو یہ ماری پوری لیبریری بن گئی اور میں نے امیس پر لیبریری ساری پوریڈی میری اپنی لیبریری بن گئی اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں بھی اب جاتا ہوں تو کتابوں کا پھر مجھے شوق رہتا ہے تو کتابیں جو ہے وہ میں خریدتا ہوں اور پڑھتا ہوں تو میرے اساطلہ کے میری رانمائی کرتے ہیں ہم لوگ مل کے کتابیں پڑھ رہے ہیں اور کتابوں کی دیکھ بال بھی کر رہے ہیں اور یہ ظلفکار صاحب نے یہ اچھا کیا ہے یہ سب کی اب نمبرنگ کر دی ہے انہوں نے اور اس کی باقیدہ ایک ریجسٹر مینٹین کر دیا ایک باقیدہ وہ بن گیا تو یہ باقیدہ ایک لیبریری بن گئی جس سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ میرے والد چونکہ دین سے زیادہ کتابیں پڑھتے تھے تو ان کی دیو بھی کچھ کتابیں جو رہ گئی تھیں تو وہ بھی میرے اس لیبریری کا حصہ بن گئی ہے اسی طریقے سے کچھ کتابیں بھی پیاز بیکر صاحب کے ہاں سے ملی ہیں تو وہ بھی ہم نے اس لیبریری کا حصہ بنا لیا تو یہ ہماری لیبریری چل رہی ہے اور ہم اس کو آگے مزید بڑھانا چاہتے ہیں بہت شکریہ